تو یو ایسے میں آپ کا پرٹیشنر جس نے آپ کا آئی ون تھرٹی فائل کیا ہے کوئی بھی ویزا کردگری کے لیے اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا فردر فیچر سٹیپس ہوں گے کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر سٹیج کی کیا ٹائم لائن ہوگی تو اس ویڈیو کو ہم تھری پار سیریز میں ڈوائیڈ کریں گے جس میں ایک میں یو ایسی آئی ایس کر لیں گے دوسرے میں این ویسی تیسرے میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹیج ون جو ہے یو ایسی آئی ایس تو یہ سائٹ پر میرا انسٹرگرام پہ جا رہا ہے پہلے جا کے اس کو فالو کریں اس کے بعد ڈی ایم میں سلائٹ کر کے اپنے پرائیویٹ نیچے کا سوال پوچھ سکتا ہے پرائیویٹ نیچے کی نہیں ہوتا ہے تو کومنٹ سیکشن پوچھا کریں یہ ہوتا ہے یا میں اپنے ایکسپیڈینس سے اس کو اڈریس کر سکتا ہوں یا کوئی اور جو میمبر ہے وہ بھی آپ کی گائیڈنس کر سکتا ہے تو اسلام علیکم میرا نام ہے باس ہے یو ایسی میں نیو امیگرنٹ اپنی جنرے کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوں ویڈیو کے سورے میں تاکہ کل کوئی نیو امیگرنٹ آتا ہے اس پروسس میں انٹرس سکتا ہے اس کے لئے ہلپفل گائیڈ ہو سکے ویڈیو کے سورت میں تو آج کی جو ویڈیو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بہت کومنٹس آتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ آگے اگلا سٹیج کیا ہے پچھلا سٹیج کونسا گزر ہے میرا اب تک اپروول نوٹس نہیں آیا ہے میرا فائل دو ہزار دس میں میں فائل کیا گیا تھا میری پریڈیشنر میں یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کرنا کیا ہے تو یہ تھری پارٹ سیریز ہوگی جس میں پارٹ ون میں یو ایسی آئی ایس پارٹ ٹو میں این وی سی اور پارٹ ٹری میں یو ایسی اسلامباد کو ہم دیکھ لیں گے کون سے سٹیپس ہوتے ہیں یہ ویڈیو میں نے اپنے ہی ایکسپیرینس یا کہہ لیں اپنے لیمیٹڈ نالیج سے بھی نہیں ہے ان سٹیپس کے علاوہ بہت بہت زیادہ سب سٹیپس ہوتے ہیں جو اور ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایک ایک کالوم کے اندھر تو ہمیشہ ریفرنس کے لیے آپ نے جب بھی جانے آپ نے یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ کی ویب سٹ پر جائیں یو ایس سی ایس کی ویب سٹ پر جائیں یا یو ایس ایمبسی اسلامباد کی ویب سٹ پر جائیں پہ تہاشا ہوا میٹریل پڑا ہے یہ آپ کو بس ایک جنرل ایک ویو پرنٹ دینے کی ویڈیو ہے میرے اپنے ایکسپیرینس ہے کیونکہ یہ جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنے لیے بنائی تھی تاکہ میرے ہیلپ کو سکے انڈرسٹینڈ کرنے پروسس کو تو چلیں اب شروع کرتے ہیں یو ایس ای ایس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جب بھی آپ کا جو بھی یو ایس ای میں پرٹیشنر ہے نا اس نے آئی ون تھرٹی فائل کرنا ہوتا ہے بیسکلی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے تو یو ایس ای ای ایس کے فلانا میں یہ ہوں یہ میرا جو ریلیٹیو ہے جس کو میں بلا رہا ہوں جس طرح ہم ایکسپل لیتے ہیں ایف فور کے اندر ایک یو ایس سٹیزن ہوتا ہے وہ اپنے بھائی بھین کو بلا سکتا ہے تو وہ فائل کرے گا آئی ون تھرٹی کرے گا ایک پیمنٹ دے گا ایک سرٹن لیمیٹڈ نالیج دے گا ساری انفرمیشن دے گا جس کے بیس پر آئی ون تھرٹی پروسیس کیا جاتا ہے اور یو ایس ای ای ایس دیکھتی کہ ویادر جو وہ کلیم کر رہا ہے ریلیشنشپ وہ ہے اور اس کو ہم نے کس طرح پروسیڈ فورڈ کرنا ہے جب بھی آپ آئی ون تھرٹی فائل کریں گے آپ کو ایک ڈاکومنٹ ملتا ہے پریٹیشنر کو ہمیشہ ملے جس کو کہتے ہیں ریسیٹ نوٹس کہتے ہیں بسکلی سلپ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کمفرمیشن دے رہے ہیں کہ فلانا یار یہ آپ نے ایک کیس فائل کیا ہے یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں آپ کون ہیں اور کس کے لیے کیا تو یہاں پر ایک پوری ریسیٹ نوٹس نظر آ رہی ہے اس میں کچھ کروشل پارٹس ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں فرسٹ آفال آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ٹائپ جب آئی ون تھرٹی ہونی چاہیے اس کے بعد ریسیٹ نمبر بہت ضروری ہوتا ہے پیورٹی ڈیٹ بہت ضروری چیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ساری جو دوسری ڈیٹیلز ہیں جو بلیک آٹ ہوئی ہی ہیں کہ بینیفیچری کون ہے بینیفیچری کا مطلب ہے کس کو بنیفیٹ ہوگا جب یہ کیس اپرووڈ ہوگا تو فور ایکزیمپل آپ کے بھائی یا بہن ایک اس میں کومنلی سوال آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب میرے لئے کیس پائے کہ شاید میں تب میریٹ نہیں تھا یا میرے اس وقت بچے نہیں تھے تو کیا ہوگا آئی ون تھرٹی فائل کیا گیا ہے ایف فور کٹیگری کے انڈر کے یو اس سیٹیزن کا کچھ بھائی بہن ابرارڈ ہے اس کو لے کے آنا ہے تو اس سٹیج میں اگر فارمیں نہ بھی فیل کرے نا کہ آپ کو کس پاؤز تھا یا بچے ویسے تو ایکورٹ انفومیشن اس وقت کے ساتھ سے دیں نہیں میبی ایف یا ناٹ میریٹ ایٹ ایٹ در ٹائم تو وہ زاری سی بارے کو آپ کا سپاؤز اللہ جو سیکشن ہوگا خالی ہوگا بچوں کا بھی خالی ہوگا تو جب آپ نیکس ٹی میں جائیں گے جب ہم جس کو ڈسکرس کریں گے این وی سی اس کے اندر ایڈ ہو جاتے ہوتے ہیں تو یہ کومن ایک سوال ہمیشہ آتا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ فلانا بندہ میسنگ ہم کیا کریں تو وہ این وی سی سٹیج میں بہت میں اس کو ایڈیشن ہو سکی بندے کی اس میں آپ نے ریسیٹ نوٹس میں جو ہے اس کے علاوہ باٹم پر جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر فائل کیا ہوئے کہاں سے آپ کو واپس آ رہا ہے تو یہ اس اگزمپل میں ہمارے پاس جو ہے نبراسکا سروس سینٹر سے ریسیٹ آ رہی ہے ہمارے پاس اس میں ہمیشہ مانٹ بھی لکھی ہوتی کتنا پیہ کیا گیا کیس کے لیے پرانے کسی سے کم تھے تو ہمیشہ لیٹس جو بھی ہے فی دیکھ لیں کہ اس پر سے آپ کو ایزلی مل جاتی ہے ہم نے بات کر لی ریسیٹ نوٹس کی بات کر لی اگزمپل کے طور پر آپ کے سکرین پر آ گئی اس کے پاس ہم نے اس میں سے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ ریسیٹ نمبر کیا ہے پھر آپ نے گوگل پر جانا ہے آپ کا گوگل دوست ہے آپ نے سمپل سرچ کرنا ہے اس کے سٹیٹس آن لائن آپ کے پاس یہ پورٹل کھول جاتا ہے اب یہ چیز کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس نے فائل کیا ہے اور آپ کو ہو رہا ہے کہ اس پر کیا ایکشن ایٹم ہو رہا ہے کہ اب وہ جو آپ کا آئی ون تھرٹی ہے وہ کدھر کر کے پہنچا ہوئے یو ایس سی آئی ایس کے پاس تو یہ بہت اچھی ویب سیڈ ہے ان کی اپنی افیشل ہے جس میں آپ اپنا ریسیٹ نمبر دالتی ہیں آپ وہ کوڈ دالتی ہیں اور آپ کو سٹیٹس دے دے گا نیا نیا فائل کیا ہوگا اس میں لکھا ہوگا یہ جو کیس ہے جو ریسیوڈ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد مہینہ دو مہینے کے بعد لکھانا شروع ہوتا ہے جو کیس اس بین ایکٹیوی ریویوڈ اور اگر ہم چارٹ پر واپس آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے نیچے لکھا ہوئے آر ایفی آگر ان کو کچھ لگے کہ یار جو سپورٹنگ ڈاکمنٹس دیئے سے پیٹیشنر نے بینیفیشری کے لیے یا کوئی انفرمیشن میسنگ تھے وہ آر ایفی بائی لاو انہیں ایشو کرنا ہوتا ہے آر ایفی ہوتا ہے ریکویسٹ فور ایویڈنس کیونکو فردر ایویڈنس چاہیے ٹو میک ایڈیسیجن اگر آر ایفی کو ریسپونڈ نہیں کرتے ایک لیمیٹڈ ٹائمز کی ڈیڈلائن ہوتی ہے اگر اس میں ریسپونڈ نہیں کرتے یا آپ نے ریسپونڈ کیا وہ انکوریکٹ تھا تو ہمیشہ ایک نئی چیز آتی ہے ایک نوٹس کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نوٹس آف انٹینٹ ٹو ڈینائے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی اب یہ آپ کا کیس جو نا ویلٹ نہیں ہے تو بسی لیو سیکنڈ اپیل ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ تر جو نا تھرٹی ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں تو وہ اس کو آپ نے نوٹس کو بھی جواب دینا ہوتا ہے تو اگر نوٹس کا جواب بھی کریکٹ نہ ہو یا ان کو لگے کہ یہ جو آپ ریلیشنشپ کلیم کر رہے ہیں وہ ویلٹ نہیں ہے تو کیس ڈینائیڈ ہو جاتا ہے اور اگر وہ نوٹ یا آریفی یا سمپل کے بھی ہو جاتا ہے آپ نے اپلائی کیا رویو ہوئی آ رہا ہے ہوئی آ رہا ہے تو ڈریکٹ اپروول بھی آ جاتی ہے زیادہ تر ایف فور جو ہوتے ہیں وہ اپرووڈ ہو جاتی ہیں سپاؤزل کے بھی اپرووڈ ہی ہوتے ہیں بہت بلنڈر مارا رہا ہو کوئی اپنے ڈاکمنٹ کروشل ڈاکمنٹ نہیں دیا ہوا جس طرح وہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایف فور کے اندھوں مانگتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں میرا بھائی ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے اپنے پیڈنس کا نکار نامہ ان کا جو ہے ایف آر سی دیں ہمیں برچ سیٹوکیٹ دیں تو اسے ان کو بیسکلی ایک ایفیڈنس چاہیے ایک ڈاکمنٹ چاہیے تاکہ وہ لنک کر سکے ہیں اب آپ سوال آتا ہے کہ یہ ڈاکمنٹ لسٹ کدھر ہے تو آپ اس کے ویب سٹ پر جائیں وہاں پر ہر کٹیگری کے لیے انہیں ڈاکمنٹ ڈسٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر آن لائن فائل کرتے ہیں ان کے پورٹل کے طرح تو وہاں پہ بہت سمپلی فائل ڈسٹ آ رہی ہوتی کہ یہ اپلوڈ کردھا بھئی اب یہ اپلوڈ کردھا اب یہ اپلوڈ کردھا اب آپ نے جو ہے آئی ون تھرٹی آپ کے پیٹیشنر نے فائل کیا زیادہ تر جو اگزیمپلز جو زیادہ کومنٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں سپاؤزرز کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے وائف نے یا میری ہزبنڈ نے دو سال پہلے فائل کیا آئی ون تھرٹی مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگے گا آپ بتا دیں کب اپروول آئے گی میں نہیں بتا سکتا اس کے لیے آپ نے دوبارہ براوزر پر جانا ہے گوگل اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے اس کے لیے پروسسنگ تین باتیں پوچھے گا وہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس فارم کون سے ہے جس کی آپ پروسسنگ ٹائم دیکھ رہے ہیں اس کی کیٹیگری کیا ہے اور وہ کون سے فیلڈ آفیس یا سرویس سینٹر جا رہا ہے آہ سرویس سینٹر بڑے ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ ورکنگ ہوتی 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 فیلڈ آفیس کے پاس جو ہوتے ہیں وہ اس ایریا کے یا اس کہلیں سپیشلٹی ہوتی ہیں زیادہ فیلڈ آفیس یوز کیا جاتے ہیں انٹرویوز کے لیے ان فور ہنڈرڈ کے لیے اجسمنٹ کا انٹرویو ہوتا ہے لیکن ہمیشہ زیادہ جب آئیون تھرٹی فائل کریں گے نا آپ کو دیکھیں گے کہ کوئی سرویس سینٹر ہی ملے لیکن سرویس سینٹر جو ہے نا بسکلی بڑے 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 ویر ہاؤس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جہاں سے وہ پروسس ہو رہی ہیں آپ نے جب اس کو فیل کر لینا ہے اب آپ نے اگزیمپل کے طور پر آپ نے اپنی ہی ریسیٹ نوٹس کو اوپن کرنے آپ کے سام جسنا رہے ہیں اس میں تینوں جو 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 یو ایسی ایس باتیں پوچھ رہے ہیں کیس ٹائپ فارم کونس ہے آئیون تھرٹی ہے کیس کی کٹیگری کونس ہی ہے ہمارے پر اگزیمپل ہے اس میں لکھا ہوا ہے پریفرنس جو ہے وہ کونس ہی ہے ہم مینچن کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے باٹم لیٹ پر آپ کا آرہ سرویس سینٹر کونس ہے براس کا سرویس سینٹر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ کے بعد پروسسنگ ٹائمز آ جاتی ہیں کہ 38.5 منس میں پروسس ہوگا تو آپ نے اپنی ہی ریسیٹ نوٹس نکالنا ہے اس کو سے جو فیل کر کے آپ نے وہ ٹائمنگز نکال لینا ہے لیکن اس میں بھی ایک جو چیز نوٹ کرنے لی بات ہے نا 80% of the cases are completed within ان نے اپنے آپ کو پھر بھی مارجن دیا ہوا ہے کہ شاید آپ کا case normal نہ ہو اس میں کوئی extra time required اس کے لیے تو وہ 38.5 منس سے بھی آگے جا سکتا ہے for the approval of I-130 کی بات کر رہے ہیں ہم first column first stage میں ہیں اب آپ کو خیال آتا ہے یار میرے آپ time check کرتے ہیں depend کرتا ہے spouse میں تو especially بہت دار depend کرتا ہے کہ آپ کا spouse green card holder ہے یا US citizen ہے دونوں کی different processing times ہوتی ہیں آپ کو آپ دیکھتے ہیں فورگز میں میں یہاں لکھا رہا ہے 40 months آپ 46 months ہو گئے آپ کے روح میں تو over جا چکا ہوں اس کے لیے ایک چیز ہوتی اس کو کہتے ہیں service request ہوتی ہے انشاءاللہ ایک separate ویڈیو آئے گی جس میں میں دکھاؤں گا کہ جب آپ کا case processing time سے بھی آگے گزر جائے آپ نے کس طرح request کرنی ہے تھی USCIS کے بیان آپ ہماری case میں دیکھیں اگر کچھ چیز required ہے ہمیں بتائیں تاکہ ہم وہ provide کر کے اس کے اوپر decision لے سکیں جب processing time سے اوپر گزر گیا ہے وہ service request ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز notice کرنی ہے اچھا تو اب آپ کا یہ چیک کر لیا کچھ time کے بعد وہ hopefully آپ کے جو یہاں منس لکھیں اس کے اندر ہی آپ کو decision آ جاتا ہے آئی ون 30 کی approval آ جاتی ہے تو آپ کے سامنے screen میں آ رہا ہے ہمیشہ یہ green paper ہوگا اس کو light میں کریں گے اس میں چیزیں ambrosed ہوئی ہوئی ہیں اس میں USCIS لکھا ہے اس میں وہ statue of liberty بنی ہوئی ہے کافی thick paper ہوتا ہے green کا تو آپ کو پتہ لگتا ہے یا یہ کوئی original کوئی چیز آ رہی کوئی approval آ رہی ہے green اور white میں فرق یہی ہے وہ receipt ہوتی ہے یہ approval ہوتی اس کو آپ نے ہمیشہ سمال کر رکھنا ہے receipt کو بھی سمال کر رکھیں اب آپ نے اپنی receipt اور approval پر ایک چیز notice کی ہوگی اس میں ایک notice date ہوتی ہے ایک ہوتی priority date notice date ہوتی کہ basically جب آپ نے file کرتے ہیں دو تین دن کے بعد ہوتی notice date ہوتی ہے اور اس کے آس پاس ہی ہوتی priority date priority date بہت ضروری ہے خاص تو دور پر F4 میں کیونکہ F4 کے اندر جو آپ کے beneficiaries ہوتی ہیں وہ age out ہونے کا ان کا chance ہوتا ہے تو اگر آپ نے وہ میری ویڈیو ان دیکھی ہوئی CSPA law کے لیے تو یہاں پر card آ رہا ہو جا کر دیکھیں بہت detail میں میں نے اپنا experience share کیا ہوا ہے میں خود CSPA law کے through آیا ہوں میری age جو 21 سے above تھی لیکن وہ law جب لگتا ہے تو آپ کی age decrease ہوتی ہے اور اس کو calculate کسنا کرنا ہے اپنے بچوں کو کسنا لے کے جانا ہے تو وہ ویڈیو جا کے دیکھیں بہت helpful ہوگی اب آپ کی priority date آ چکی ہے priority date کو سمجھنے کے لیے یہ وہ کیا چیز ہے وہ basically آپ کا gate ہے وہ ایک gate ہے جو جو آپ کو روک رہا ہے کہ اس کو آگے جانے سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کی priority date کیا ہوتی ہے short میں بتاؤں گا کیونکہ اگلی ویڈیو میں اس کو ہم اور discuss کریں گے جب تک آپ کی priority date ویزا bulletن کے اندر current نہیں ہوتی آپ کو ویزا نہیں مل سکتا اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ نے جانا ہے گوگل پر آپ نے لکھنا یو ایس ویزا bulletن کبھی کسی third party website میں جانا آپ نے ہمیشہ state department کی جب website جائیں گے آپ کے top پر تو آپ کے top پر دو options آ رہے ہوں کہ ایک جونس ہاں بھی منت چل رہا ہے جیسے میئے کا ہے وہ ہوگا اس کے علاوہ جو نیکس منت کا بھی ویزا bulletن ہوگا ہمیشہ current دیکھیں جو prediction جو foresight ہوتی وہ اس کو دیکھنے بھی رہت نہیں ہے current میں جائیں گے سلائیڈ کریں گے تو آپ کو first جو چارٹ نظر آتے اس کے اوپر ساری جو ہے family sponsor جو preference ہیں ان کی details ہے کہ f1 کیا ہوتا ہے f2 کیا ہوتا ہے f3 کیا ہوتا ہے f4 کیا ہوتا ہے f5 تو ہوتا نہیں کہنے لگا تھا تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ f4 میں کون کو فال کرتا ہے f3 میں کون کون فال کرتا ہے تو آپ literally اس کو read کریں گے آپ کو سمجھ جائے گا کہ کون سا آپ کا beneficiary کدھر فال کرتا ہے پھر چارٹ a ہوتا ہے چارٹ b ہوتا ہے اس میں بہت سوال آتے ہیں کہ ہم نے کون سے چارٹ کو فالو کرنا ہے جو انسا چارٹ آگے چل رہا ہوگا نا ہماری example میں مارچ دوہزار آٹھ ہے یہ welcome letter کا ہے اگر آپ کی priority date اور اس چارٹ کے اندر ایک سال کا gap رہ گیا ہے for example آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اسی کے example لے جاتے ہیں آپ کی priority date ہے ایک مارچ دوہزار آٹھ اور آپ کی چارٹ ٹو میں آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے اب آپ کو ویلکم لیٹر آ جانا چاہیے نوی سی سے ویلکم لیٹر سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ایک introduction ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے اب ٹائم آ رہا ہے آپ کے لیے ہم نے آپ کو prepare کرنا ہے سٹیج ٹو کی بات ہو رہی نوی سی تو ہمیں چلو اس ویڈی میں ڈسکس کر لیں گے تو بسکلی وہ introduction دیتی ہیں اور جب چارٹ اے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی priority date اس چیز میں آجے اس چارٹ میں آجے for example اب آپ کا case file کیا گیا تھا تئیس جولائی دو ہزار ساتھ کو تو وہ آجے گی تو current ہو گیا تو it means کہ now you are eligible for an interview letter لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ آگئی ہے تو آپ کو interview letter ملے گا کیونکہ backlog ہوگا تو time لگے گا آپ کو interview letter ملنے میں لیکن یہ ایک اچھی indicator ہوتا ہے کیونکہ خاص طور پر اگر آپ کا چارٹ بی میں آگیا ہے اور آپ کو welcome letter نہیں آیا ہے نا آپ کو welcome email نہیں آئی بھی تو آپ نے nvc کو reach out کرنا تھا کہ بھئی ہم ہم پر کوئی نظرے سانی کرو ہمیں welcome letter دو کیونکہ وہ stage بھی کافی demanding ہوتا ہے تو اس stage کو ہم جا کے اگلی ویڈیو میں discuss کریں گے تو اس پوری جو ویڈیو میں کا purpose تھا یہ تھا کہ ہم یو ایس ای آئی ایس الاجس stage ہے اس میں ہم نے سب کچھ کور کر لی ہے کہ آئی ون 30 کیا ہوتا ہے ریسید نوٹس کیا ہوتا ہے approval کیا ہوتا ہے کتنا time لگتا ہے ریسید اور approval کے اندر وہ کسنا دیکھنا ہے تو اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم اس کو discuss کرے گی nvc کو تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں تو انشاءالا وہ آئے گی تو وہ بھی خافی آپ کو helpful ہوگی تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہی ویڈیو پسند hit the like button channel subscribe hit the notification bell icon میرا instagram page یہاں پر آ رہا ہے جس کو جا کے پھلے فالو کریں ڈی ایم میں جا کے میجھے سوال پوچھ سکتے ہیں اگر اس private nature کرنی ہوتے تو ہمیشہ کومنٹ سیکشن پوچھا کرنے سے یہ ہو کر جب میں بھی ان کو ڈریس کروں گا تو دوسروں کے لیے بھی وہ ایک helpful guide ہو جاتی ہے ان کے لیے experience ہو جائے گا یا کوئی اور بندہ اپنا experience شیئر کر لے کہ اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کیونکہ میں جو experience شیئر کر رہا ہوں جب میری جو limited knowledge ہے وہ پہلے کی ہے ہر وقت change ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ primary source of جو آپ کی جو ہونا چاہیے نا وہ یہ ویب سیٹز ہونے چاہی ہیں ڈیو ایس ڈیو ایس ڈیو ایس ڈیو ایس اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جنسی ہوتی ہیں اور تیسرا آپ کی ڈیو ایس ایمبسی سلامباد اس کے علاوہ کبھی بھی complicated case ہو آپ کا ہمیشہ seek professional help اور زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی قلی ویڈی میں یہ تب تک میرے اجازے نے پر خیال رکھا ہے ہمارا ٹیک ہے با بائی پیس آہا